اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عظیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائی وظیفہ دوستو اس ویڈیو میں جس جگہ پر میں موجود ہوں اس جگہ پر میں آپ لوگوں کو پریکٹیکلی چیک کر کے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے گھر میں چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں جادو بندش یا پھر اثرات کرائے گئے ہیں یا پھر نہیں ہیں آپ کو کبھی کبھی اندیشہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کسی نے بلیک میجک کرا دیا یا پھر کسی نے اثرات کرا دی یا پھر کسی نے بندش کرا دی یا پھر کوئی ہمارے گھر میں سایا ہے یا کسی دشمن نے کوئی ہمارے گھر میں تعویز وغیرہ دفن کر رکھا ہے یا پھر ہمارے دیواروں میں کہیں تعویز وغیرہ لگا دیئے ہیں اس طریقے سے تمام آپ کے ذہن میں سبالات رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کام بگڑ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو پریکٹیکلی کر کے گھر کی مٹی سے گھر کی سوائل سے آپ لوگ منٹوں سیکنڈوں میں پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جادو وغیرہ ہے یا یہ صرف آپ کے دماغ میں غلط فہمی ہے یا آپ کو صرف ایسے ہی وہم ہے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کسی عامل کے پاس کسی ملہ مولبی کے پاس یا کسی تانترک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹھے اس عمل کو پورے یقین وشواس کے ساتھ کرئے انشاءاللہ توارکتالہ جو چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کی خیر و برکت سے آپ گھر بیٹھے ہی چیک کر سکتے ہیں کیا آپ کے گھر میں جادو یا کوئی اس طریقے کا کوئی معاملات ہیں یا پھر نہیں ہیں گھر بیٹھے آپ پریکٹیکلی چیک کر سکتے ہیں تو آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہیے گا اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو پریکٹیکلی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے چیک کیا جاتا ہے گھر میں تو آئیے میرے ساتھ شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھیں گا یہ جس جگہ پر میں موجود ہوں یہاں پر سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہوگا اور یہ سوال یہ ہوگا کہ ہمارے گھر میں تو مٹی نہیں ہے تو دیکھیں جس گھر کے اندر اس طریقے کے فرش وغیرہ موجود ہوتے ہیں یہ معاملات آتے ہیں کسی گھر میں پتھر لگا ہوا ہے اس طریقے کے فرش ہے یا پھر ٹائل ہے کسی کے گھر میں تو وہ لوگ کیا کریں گے ان کا بھی میں آپ لوگوں کو یہاں سمادھان بتاؤں گا اور جس کے گھر میں گملہ ہے گملے میں بھی مٹی ہو گئی یا پھر کیاری بغیرہ بنی بھی پیانا پودھوں کے نیچے مٹی ہوتی ہے وہ اگر آپ کے گھر میں تو تو بہت آسان ہے اگر نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں مٹی آپ نے کہاں سے لینی ہے دیکھئے گا آپ جب اس پر فرش پر جھاڑو لگائیں گے گھر کے اندر تو تھوڑی بہت کم سے کم اتنی مٹی ضرور اکھٹا ہو جائے گی اگر آپ کے گھر میں مٹی نہیں ہے تو فرش پر سے جو دھول اکھٹی ہوگی اس سے بھی چیک کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ دھول بھی آپ کے ہی گھر کی ہے کیونکہ وہ دھول بھی آپ کے ہی گھر کی ہے تو آپ لوگ یہ سوال نہ کریں کمنٹوں میں جا کر کے کہ ہمارے گھر میں مٹی نہیں ہے تو مٹی کہاں سے لیں گے اور جس کے گھر میں ہے تو اس سے بہتر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا وہ تو بہت جلدی چیک کر لے گا تو میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے مٹی لے کر کے پریکٹیکل ہی بتا رہا ہوں یہاں پر دھیان سے سمجھے گا آئیے میرے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جس طریقے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پودھا لگا ہوا ہے اس پودھے کی جڑ میں یہاں مٹی موجود ہے اس طریقے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں مٹی موجود ہے اس مٹی کے دوارہ بھی آپ لوگ پریکشن کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے چیک کیا جاتا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں اور جب آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے باوضو اس عمل کو کریں نہاں دھو کر گندے سندے حالات میں آپ نے عمل نہیں کرنا ہے آپ نے تھوڑی سی مٹی اس طریقے سے یہاں سے آپ نے اس پودھے کی جڑمے سے اس طریقے سے نکال لینی ہے جس طریقے سے میں نے یہاں پر لے رکھی آپ لوگوں کو کلیر نظر آ رہی ہوگی دیکھ لیجئے گا اب جیسے ہی مٹی آپ نے لے ہے اب آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا یہاں پر سب سے پہلے اس مٹی کو اپنے ناک کے قریب لے کر آئیے اس مٹی کی اسمیل کو سنگنے کی کوشش کریے گا کہ اس میں کس طریقے کی اسمیل آ رہی ہے ایک بار میں سمجھ نہیں آ رہا آپ لوگوں کو تو دوبارہ سے بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں دھیان سے سمجھ لیے اب جو بھی اس کے اندر اسمیل آ رہی ہے یہ مجھے میرے ذہن میں پڑھ رہا ہے کہ اس طریقے کے اندر اسمیل ہے جو بھی اس طریقے کے اندر سے خوشبو کہیں یا جیسے بھی اسمیل آ رہی ہے وہ مجھے ظاہر ہو گیا دماغ میں وہ چیز پړھ رہی ہے یہ سب سے پہلا کام ہے بار مٹی لینے کے بعد آپ نے اس کو سنگنا ہے کہ کس طریقے کے اسمیل سے اسمیل نکل رہی ہے جیسے ہی آپ نے یہ لے لیا کہ مٹی زیادہ نہ لیں یہ ہاتھ میں سے گرنا نیچے وہ تھوڑی سی مٹی لے رہا ہے صرف پرکشن کے لئے ابھی میں نے زیادہ مٹی لے رکھی ہے تو ہاتھ میں سے گر رہی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے اتنی مٹی لینے کے بعد اب آپ لوگ سمجھے گا آپ نے کوئی چیز یہاں پر جو میں بتاؤں گا اس کی پڑھائی کرنی ہے اور وہ چیز کیا ہے دھیان سے سمجھے گا سب سے پہلے شروع میں آپ نے سات مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے وہ درود پاک پڑھئے گا سیون ٹائم آپ نے درود پاک پڑھنی ہے تمام درود پاک درود براہیمی نماز میں پڑھی جانے والی یا پھر سب سے چھوٹی درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتا رکھی ہے اگر کسی کو درود پاک نہیں آتی تو اس کو کرنا یہ ہوگا کہ بھائی اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں سب سے چھوٹی درود پاک کا آپ نے لنک لگا رکھا ہے آپ وہاں جا کر بھی درود پاک کو سیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے سات مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے اور جیسے ہی سات مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے آپ نے پڑھنا ہے پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے ایک آیت کریمہ پڑھنی ہے اور یہ آیت کریمہ کتنی مرتبہ پڑھنی یہ بھی سمجھ لیں بہت سارے لوگوں کا سوال رہتا ہے کہ کتنی مرتبہ ہمیں بتانی لگا تو آپ نے اس آیت کریمہ کو سو مرتبہ پڑھنا ہے اور یہ آیت کریمہ کیا یہ آپ کی سکرین پر دیکھ لیں ڈاؤن سائیڈ میں لکھ کر آرہا ہے بلکل ہندی زبان میں یہاں میں نے لگا رکھا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بار ہو گیا پھر اسی طریقے سے پڑھنا ہے یا حیو یا قیومو یا ودیو سماواتی والرد دو بار ہو گیا اسی طریقے سے آپ نے سو مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے جیسے ہی سو بار اس آیت کو پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے آخر میں سات بار وہی درود پاک پڑھنی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی جو بھی درود پاک آپ نے شروع میں سات بار پڑھی تھی وہی درود پاک آپ نے سات بار آخر میں پڑھ دینی ہے اب یہ آپ کا وظیفہ لگ بگ لگ بگ ختم ہونے پر ہے اب یہ مٹی دھیان رکھنا ہے آپ نے سیدھے ہاتھ میں ہی مٹی لینی ہے مٹی کو آپ نے لیفٹ والے ہاتھ میں نہیں لینا رائٹ والے ہاتھ میں ہی مٹی کو لینا ہے اور اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو مٹی کو موں کے نجدیک لائیے گا تین مرتبہ اس طریقے سے آپ نے اس مٹی پر دم کرنا ہے جس طریقے سے میں نے یہاں پر دم کیا اسی طریقے سے جب آپ تین مرتبہ اس مٹی پر دم کر لیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جس طریقے سے آپ نے مٹی کو جب نکالا تھا اس پودھے کی جڑ سے اس طریقے سے نکالا تھا جیسے میں نے آپ کو شروعات میں بتایا اس طریقے سے یہاں سے نکالا تھا اور آپ نے نکالنے کے بعد اس کو سونگا تھا اب ساری چیزوں کی آپ پڑھائی کر چکے ہیں اسی جگہ پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں اس مٹی کو کہیں کمرے میں لے جا کر بھی آپ پڑھائی کر سکتے ہیں کہیں پر بھی گھر میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے اس کے لیے وقت اور دن کی کوئی پاوندی نہیں وہ شرط آپ نے پاکی کی حالت میں ہی پڑھنا ہے بس اب جب یہ عمل پڑھ لیا پھوک مار دیا تین مرتبہ اس کے بعد کیا کرنا ہے اس مٹی کو سونگنا ہے جب آپ اس مٹی کو سونگیں گے تو ایک چیز آپ کے دماغ میں آئے گی کہ جب سب سے پہلے ہم نے پیڑ کی جڑ سے مٹی نکالی تھی تب اس کی خوشبو کیسی تھی اور یہ مٹی پڑھنے کے بعد پھوک مارنے کے بعد اب اس مٹی کی خوشبو کیسی ہے اگر مٹی کی خوشبو پہلے جیسی ہی ہے جیسے مٹی آپ نے شروعات میں لیتی بینہ کچھ پڑھے آپ نے سونگا تب ایسی ہی ہے تب سمجھے گا آپ کے گھر میں کوئی بھی معاملات نہیں ہیں کوئی جادو بندش یا اس طریقے کی کوئی بھی چیز نہیں ہے یہ صرف آپ لوگوں کو غلط فہمی ہے کسی نے آپ کے گھر پر یا آپ کے اوپر یا کسی بھی چیز پر کچھ بھی نہیں کرایا یہ صرف آپ کے دماغ میں غلط فہمیاں ہیں اور اس غلط فہمی کو آپ نے دور کرنا ہے یہ اس غلط فہمی کو آپ نکال دیجئے اور دوسری چیز اگر اس کی خوشبو بدل رہی ہے اس کی خوشبو آپ کو تھوڑی سی بھی چینج لگ رہی ہے تو آپ سمجھ جائے گا کہ آپ کے گھر میں یا پھر آپ کے گھر والوں کسی کے بھی اوپر یا کسی نے بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرایا چاہے بندش ہو جادو ہو اثرات ہو تعویز وغیرہ رکھے ہو آپ کے گھر میں یا کچھ بھی کراو کرا ضرور ہے اگر اس کی خوشبو بدلتی ہے تب تو یہ آپ منٹو سیکنٹو میں اور جب مٹی پر پڑھ لیں گے تو آپ اسی جگہ پر ڈال دیں جہاں سے آپ نے یہ مٹی نکالی تھی اس طریقے سے مٹی آپ نے وہیں پر ڈال دینی ہے اب یہاں پر ایک چیز آپ نے سمجھنا ہے اگر آپ کے گھر میں جادو بندشی اثرات کوئی بھی چیز ہے تو آپ ختم کیسے کریں گے یہ بھی سمجھے گا اس ویڈیو کے بعد میں ایک ویڈیو دوں گا یعنی کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو اگلے دن ایک ویڈیو دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ توارک وطالہ اس میں ہم لوگ گھر کے اندر سے کیسے جادو بغیرہ ختم کرنا ہے پریکٹیکلی ایک ایسا عمل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ توارک وطالہ یقین مانے گا ایک دن کے اندر ہی چاہے کسی بھی طریقے کا کوئی بھی جادو بندش کچھ بھی کرائے ہوا ہے آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو وہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے اور آپ فائدہ اٹھا سکے تو ویڈیو میں ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہیں اچھی لگئے ویڈیو کام کیے تو ویڈیو کو لائک کرئے آگے ضرورت مندوں تک ضرور شیئر کرئے انشاءاللہ توارک وطالہ میں بہت جلد ملاقات کروں گا آپ سے کسی نئی بہترین پاورفل ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں حظیم وشان ملک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ